اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بھنڈی بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تیل لیے ون فور کپ اس میں ہم نے بھنڈی ڈال دی ہے تقریباً آدھا کلو ہم نے بھنڈیاں لیے یا پانسو گرام ان کو ہم نے دھو کے سکوا کے تو پھر پیسیز میں کاٹ لیے جتنے مرضی آپ اس کے پیسیز بنا لیں چھوٹے یا بڑے ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس کی لیس سی ختم ہو جائے پانچ سے دس منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پھر ہم دوبارہ اسی کڑھائی میں دو پیاز ڈالیں گے میڈیم سائز کے اور تیل ڈالیں گے ون فور کا پیاز کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے جب پیاز ہلکا گولڈن ہونے لگے تو پھر ہم اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہلکا گولڈن ہونے لگے تو پھر ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے ایک منٹ ادرک پکنے کے بعد پھر ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے جس کا ہم نے چھلکہ ریموو کر لیا ہے چھلکہ اتار کے ہم نے اس کو چاپ کر لیا ہے دو ٹماٹر ہیں میڈیم سائز کے ایک سو دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں تمام مسالے ڈالیں گے لال مرچ ہم نے ڈالی ہے ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جیرہ پاورڈر ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اور نمک ہسب زائقہ یا ہاف ٹیبل سپون اور ناردانہ ہم نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کو ہم نے باریک کر لیے لکہ سا مسالہ بھونتے جائیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونتے جائیں گے ہم بھونیں گے کہ ہمارے ہی ٹیماتر بھی گل جائیں اس کو تھوڑی سے دو سے تین منٹ ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے گل جائیں ویسے چھلکا ہوترا ہوئے بہت جلدی ٹیماتر گل جائیں گے زیادہ دیر نہیں لگیں گے پھر بھی تین سے چار منٹ دم پر رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے ٹیماتر گل جائیں مسالہ تقریبا تیار ہو چکے بس اس کا ہم پانی خوش کر لیں گے جتنا پانی ہے پانی خوش کرنے کے بعد ہم نے اس میں فرائے ہوئے بھنڈی ڈال دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے علادہ رکھی تھی اس کو اچھا سا مکس کریں گے اچھا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ مسالہ بھنڈی کے اندر اچھا سا جذب ہو جائے پانچ سے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں تیلہ لادہ ہو گئے مسالے میں سے اور بہت اچھا سا مسالہ بھنڈی کے ساتھ مکس ہو گئے اس کو چار سے پانچ منٹ اور پکائیں گے زیادہ زور سے نہیں آلانا کیونکہ بھنڈی گل چکی ہے اس سے بھنڈی ہماری ٹوٹ جائے گی یہ ہماری زبردستی بھنڈی تیار ہے آخر میں ہم اس میں سبز مچ کارٹ کے ڈالیں گے ایک یا دو جتنی آپ نے ڈالنی ہو اور دھنیا پاورڈر ہافٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہماری زبردستی بھنڈی تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ